بات کرتے ہیں لاہور سے جہاں پاکستان مسلمین نون کے رہنما خواجہ سعید رفیق نے کہا کہ بانی ہے پی ٹی آئی کی خلاف ادم اعتماد نہ لاتے تو پاکستان دیوالیہ ہو کر سری لنکا بن جاتا اپنے انتخابی حلقے میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعید رفیق کا کہنا تھا کہ ادم اعتماد نہ لاتے تو روٹی پانسو اور ڈالر ہزار کا ہو جانا تھا ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے وقت میں الیکشن آئے جب پاکستان بھور میں پھسا ہے پاکستان کے معنشی حالات ٹھیک نہیں ادھر تھنک فیسٹیبل میں خطاب کرتے ہوئے لیگی رہنما آدہ تارے نکاح کے بارے پی ٹی آئی اپنے حق کیے غیر قانون اقدامات کی سزا بھکت رہے ہیں اکبر اسبابر نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت پہلے کیسز کر رکھے تھے پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی ضخبات درست نہیں کروائے ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کور نے رولز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ دیا پاکستان تحریک انصاف سے گلتی ہوئی انہیں معلوم نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے